جی ریان بھئی آپ کی کال بند ہو گئی جی جی کال بند ہو گی میری اس کی کال اوہ دیکھیں پیٹرول ختم کر کیا ہے بھئی اس کی نام میں نے انجی کیسے فیس لک چینج ہو گئی ہے ہڈے دیر پہلے آپ نے دیکھو گے پال پڑے داڑی پڑی آپ دیکھیں دب ضرور دیکھنے پتھان ہے پہلے انتیس کی سن لیں ہاں بھئی بتا کیوں اس رہے بتا کیا کہا میں بتا اسلام علیکم ویلکم بیک ایک نیوی لوگ کیس کیسے ہیں جی ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر کریوس ہوں گے فیٹ ہوں گے ٹیٹ ہوں گے فیٹ ہوں گے میری آل فیملی الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہوگی اور آپ کی دعاوں کے ساتھ میں بھی ٹھیک ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات ہو گئی یہ دیکھیں پول ٹیم سناٹا ہوا پڑے تو ٹیم اس ٹیم ہو گئے تقریبا تقریبا کوئی ساڑے دے یارہنگا ٹیم ہو گئے ساڑے دا سیارہنگا تو آہ سارا دن ماشاءاللہ الحمدللہ آج بھی کام میرا الحمدللہ ٹھیک رہے گئے گرمی ٹھیک آگے تھی فل ٹیم بار نکلنے کا دلی نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے اندر ہی بیٹھے رہے گئے کام کرتے رہے گئے دڑا دڑ کام دڑا دڑ کام فل ٹیم کام صحیح رہے گئے تھا آپ بھی جو دیکھیں اب بھی ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے دو بھائی بیٹھے ہیں ان کا کام ہو رہا ہے میں نے کہا چلو اب میں اپنا ویلو کا سٹارٹ کر لوں اب جو میری دوسری ڈیپٹی ہے وہ اپنی میں شور کر لوں تو بھائی سین یہی ہے آگے کا سین بتاتا ہوں آپ کو تو ابھی تک جس بھائی نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا اور جلتی سے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور جڑے رہے ہیں میرے آج کے ویلو کے ساتھ اور ویلو کو انڈ تک ضرور دیکھنے پتھانا ہے پہلے انترس کی سن لیں ہاں بھائی بتا کیوں آس رہے بتا کیا کام ہے بتا بس بھاگ گیا جی ریان بھائی آئے ہوں ان سے ملتے ہیں السلام علیکم بھائی جن کیا حال ہیں ٹھیک ہے سید طبیعت ٹھیک ہے کیا حال چالیں الحمدللہ سب فیڈ فارٹ آپ سنائیں بس اللہ کے شکر ہے آج ہم دوبارہ جو ہے عمر بھائی کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے بہت عزت دی ہمیں اور انہوں نے ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں یہ آپ کی محبتیں ہیں آپ حافظ صاحب ہیں آپ میرا برام اور میرا مان رکھ کے آپ میری شوق پہ آ جاتے ہیں آنا مجھے چاہیے لیکن آپ آ جاتے ہیں یہ آپ کا بڑا پانہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھر یہ بھی ہمارا گھر ہے وہ بھی ہمارا گھر ہے ایسی ہے تو ہمیں جو ہے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں اور ہم اپنے گھر میں آئے ہیں ایسی ہے ایسی ہے تو آپ اب کیا کہنا چاہیں گے موسم کے حساب سے اور مہنگائی کے حساب سے کیا آپ فیاسے جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے بجٹ جب منظور ہوگا جب آپ لوگ کو پتہ لگے گا کہ تین سو سے کیا آپ کے ساتھ ایسی ہے یار مہنگائی ناریان بھئی ایسی ہو گئے خدا کی قسم جہاں بلیٹ کی ڈبی سیونکلا کی ملتی تھی تقریبا کوئی ساٹھ روپے کی اب وہی ڈبی وہی پانچ بلیٹ مر رہے ہیں تقریبا دو سو روپے کی ڈبی اب وہ آپ کو ڈھائی سو تین سو کی بھی میٹے ایسی ہے نا اس کی وجہ کیا ہے ریزن کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکسز آپ کے اوپر بہت آگئے ہیں آپ جتنے بھی ہیر سالونز ہیں یا کریانے والے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان پر ٹیکس لاغو کر دیا گورنمنٹ اور آپ لوگ کہاں سے دیں گے صحیح صحیح یہ بات بتائیں نا آپ کو بھی جو ہے فائلر بننا پڑے گا ایسی ہے نا بلکل اب آپ کیسے سروائف کریں گے مجھے بتائیں اب مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی ملک کس طرف جا رہے سمجھ مجھے کیا پورے ملک کو نہیں آرہی ملک کس طرف جا رہے اور کیا حساب ہونے والا ہے کیا نہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ نہیں آرہی پھر اب ہم جائیں گا ہم نے ادھر بھی رہنا ہے ادھر بھی رہنا ہے تو ٹیکسوں کی بھرمار ہو چکی ہے اب آپ نے ادھر ہی مارنا ہے ادھر ہی جینا ہے اب آپ کو سروائز تو کرنا پڑے گا چاہے آپ جہاں مرضی سروائز کرنا چاہے آپ کو کرنا پڑے گا یہاں پر ایسی ہے یہاں بھئی تو کھتر جا رہے ہیں کھانا ملک ہے کھانا لیں کس کا کیا لینے جا رہے ہیں اینڈا شامینا کھائے گا ریان بھئی یہ صبح کو کھاتا ہے چائے ٹھیک ہے پھر پراتھا پراتھا وہ سادہ بھی نہیں اینڈے اس کا آلوالا پراتھا کھاتا ہے مسئلہ یہ ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے مجھے نہیں لگتا ہے اس کی شادی ہونے والی جو بھی سین ہے مجھے لگتا ہے یہ جب تک چائے اور آلوالا پراتھا کھاتا رہے گا اس کا جس دن میدہ خراب ہو گیا خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ ساری زندگی سیٹ ہونے والا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی چٹی آپ پر پڑے گی ایسی ہے نا تو اس کو میں روکتا رہتا ہوں چول کو یہ میری بات سنتا نہیں ہے آپ کی لیول کے جاتے ہیں آپ کی مباسنے بات کو آپ کی تھی کہ میرا کیا لیول ہے لعنہ تے تیری سات پار بولیں پڑھنا نہیں زندگی پہ استاد کی بیسٹی کرا دیئے وہ بھی آن کیمرے پہ لعنہ تے تیری زندگی پہ شرم آنی چاہیے تجھے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں سروائف کرنا ہے پہلی بات ٹھیک ہے اور آپ کو فائلر بننا پڑے گا اوکی جب آپ فائلر نہیں بنے گا تو آپ کے سن بھی بلوک ہو جائے صحیح جب سن بلوک ہو گی تو پھر آپ پورے ہی کونٹیکٹس آپ کے جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے ایک طرح کے اور فائلر بنے اور اپنا ٹیکس جائے وہ آپ وقت پہ ادا کریں صحیح صحیح ملک کے جو حالات جا رہے ہیں کچھ سمیں نہیں آرہی کہ ملکی حالات کیسے ہیں کیسے نہیں ہے کچھ سمیں نہیں آرہی ملکی حالات یہی ہے کہ ہم لوگ غلام قوم ہیں اور جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہزار دو ہزار پہ ہزار دو ہزار کپان دس ہزار کی بات کرو ریان بھئی یہ ہے کہ پیمپر ہوگا رہا آپ کی کال آرہی ہے کال سن لیں دو ہزار دو ہزار پیٹرول کو فردم بھر جائے ہیں آج اس کے تک آپ کی ادا کریں کیوں کہتے ہوگی دے میں یہ ہے دے لو غریب دے پیٹرول مک دے گئے بھی جنکیوں مکسی اور میں بانڈ کیتی اندر لائمین پاٹرول دت ہے وہ کہہ رہے ہیں پاٹرول تو ہے اس کے اندر پاٹرول ہے اندر بانڈ کیتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے پاٹرول بچایا ہے نہیں آپ اسے پوچھیں یہ کیا کرنے گیا تھا پوچھیں تو زیدر اس نے پہلے کھانا کھایا ہوا تھا کھانا اس کا پڑا ہو اس نے پہلے کیوں نہیں کیا مسئلہ یہ کہ ہاتھی کے ہاتھی نے پیٹ تو بھرنا ہے نا چاہے وہ دس دفعہ بھی کھائے مطلب آپ اس کو کچھ نہیں کہنے والے میں میں نے کرنا ہے جو کرنا ہے پکی بات ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں گا میں نے کام جانا ہے تو پرینٹ تک جاؤں گا پرینٹ تک وہ تو مجھے لگتے بند ہو گیا کہیں اور تلے جائیں گے اچھا اچھا چلیں بہت مہربانی شکریہ اگر آپ کو ان کی ویڈیو پسند آتی ہے لائک شیئر سسکرائب لازمی کیجئے گا اور ہمارا جو بھائی ہے پٹرول خزم کر کے آیا ہے جو کر کے آیا ہے اس کو جاہے وہ حدیت دے حدیت دے جا حدیت دے بس حدیت آپ کو میترک سے اللہ حافظ اس میں ہمیں کو سسکرائب کریں لائک کریں تاکہ آگے ہم لوگ کامیابی سمیٹ سکیں حدیت دے بہت مہربانی شکریہ کچھ مومنٹس لیٹر آنجی کیسے فیس لوگ چینج ہو گئی ہے ہوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھو گے پال بڑے داڑی پڑی آپ دیکھیں داڑی بھی چھوٹا ہوگے داڑی بھی چھوٹی ہوگی کیسے آپ کیسے لگ رہا ہوں آئے پپو بچہ لگ رہا ہم ہمیں لگ رہا پورے پپو بچہ لگ دا پہن کوئی نا ہاں ہاں کین دے نال اے ہے رہا نہیں جاتا اچھا تو جی آج کا سینجو ہے ہماری جبان کا جو بیسن ہے وہ خراب ہو گیا بیٹ والا ادھر بیسن پڑا ہوتا تھا وہ ہو گیا خراب آج سارا دن چٹہ پانی جمع کر کر کے اور ساپ کر کر کے چٹہ کی اینڈ ہوئی پڑی ہے فل ٹیم یہ دیکھیں یہ بیسن خراب ہو گیا سارا ادھر سے پانی نیچے سے لیک ہوتا رہ گیا بار بار لیکج شروع رہ گیا اب اس کا کام ہوگا صبح بیسن کا ٹھیک ہو گیا کیونکہ ابھی جو ہے نا بہت لیٹ ہے لیکن کال تو اس کو صبح سے کر رہے تھے کہ بہت لیٹ پہنچے ابھی وہ مطلب صفی وغیرہ کر گیا ہے سارا کچھ کر گیا ہوکے تو وہ کہتا ہے باقی کام جو ہے نا صبح آکے کروں گا ہم نے بولا بھئے چلو ٹھیک ہے باقی کام جاؤں تو صبح کرنے لیکن چٹے کی اس ٹیم حالت بہت خراب ہے یہ دیکھیں سامنے گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں آئے 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 چٹہ کا فول ٹیم اینڈ ہوا بڑا ہے فول ٹیم تو آج کی جو اپ ڈیٹ تھی یہ ہی ہے باقی اگر ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگ تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ ٹھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے ملتیں کال انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ابھی کے لئے کوکا بائے بائے شاید